حیال الفلاح سبسکراب کیے اسلامی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعیده ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد وانا محمد عبده ورسوله اما بعد فانا خیر الہديث کتاب اللہ وخیر الہدي هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الہمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة بلالة وكل بلالة في النار فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہو لا الہ الا ہم والملائکة اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہم والعزیز الحکیم اسلامی اردینی بھائیو محترم اسعاد اکرام ملت کی ماں اور بہنوں ذکر خیر چل لائے تھا محمد ابن عدریس جو امام شافعی کے نام سے مشہور ہے اور آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اس عظیم شخصیت کی زندگی کے سلسلے میں اور بالخصوص ان کے کچھ مناقب ان کے کچھ فضائل کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کی جائے گی اتنی عظیم شخصیت کے فضائل اس کے مناقب اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا میرے لئے انتہائی مشکل ہے اور دوسرے بھی کسی انسان کے لئے آسان بات نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر یا پہتالیس منٹ کے اندر یا ایک گھنٹے کے اندر اس شخصیت کے سلسلے میں جس کی بابت علماء نے لکھا ہے کہ دس گیارویں سدہ ہجری کی ابتدا تک تقریباً نوے کتابیں امام شافعی کی فضیلت کے سلسلے میں لکھی جا چکی ہیں اور اس کے بعد سے جو چار سو پان سو سال کا وقفہ ہوا ہے اس میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں امام شافعی کی فضیلت کے سلسلے میں اس کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے لیکن پھر بھی کوشش یہ کی گئی ہے کہ امام شافعی کی زندگی کے اہم فضائل آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں امام احمد رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ان چار اماموں میں سے ایک اہم امام ہے اور آخری امام ہے جن کی فقہ پوری دنیا میں مشہور ہیں اور جو محدث کے نام سے مشہور ہیں امام احمد ابن حمل نے اپنے استاذ گرامی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے امام احمد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَنَّ اللَّهَ يَمُنُّ وَلَا أَهْلِ دِينِهِ فِي رَأْسِ كُلِّ مِيَتِ سَنَا کہ اللہ رب العزت اپنے دین کے ماننے والوں پر اہلِ اسلام پر مسلمانوں پر ہر سو سال پورے ہونے پر اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے بِرَجْلِ مِنْ اَهْلِ بَيْتِي کیسے احسان فرمائے گا ایک ایسے شخص کے ذریعے سے جو میرے خاندان سے ہوگا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاندان سے اس کا تعلق ہوگا اللہ رب العزت اس امت پر قیامت تک یہ احسان فرماتا رہے گا اس کا کام کیا ہوگا وہ کیا کام انجام دے گا اس کی ذمہ داری کیا ہوگی کہتے ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا يُبَيِّنُ لَهُمْ عَمْرَ دِينِهِمْ سو سال کے اختتام پر جو عظیم شخصیت ہوگی اس کی اہم ذمہ داری کیا ہوگی لوگوں کے دین کی وضاحت کرے گا دین کا علم مٹ چکا ہوگا شرک و بدعات کا دور دورہ ہوگا اور لوگ کتاب و سنت پر عمل کرنا بھول چکے ہوں گے ایسے حالات میں اللہ رب العزت ایک ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو پھر سے لوگوں کو ان کا دین یاد دلائے کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لئے لوگوں کو آمادہ کرے اس کی ترغیب دلائے اور جو صحیح علم مٹ چکا ہے اس کا احیاء کرے اور اس کی تجدید کرے کہ پھر سے لوگ اللہ کے دین کی طرف آئیں لوٹیں یہ کام ہوگا یہ ذمہ داری اس کی ہوگی لہذا امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پہلی صدی حجری کے سلسلے میں غور و فکر کیا کہ ایسا کون شخص تھا جس کے ذریعے سے دین اسلام کا احیاء ہوا ہے اس کی تجدید ہوئی ہے وہ شخصیت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مشہور خلیفہ عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کی تھی کہ ان کے ذریعے سے یہ کام اللہ رب العزت نے لیا ہے عدل و انصاف قائم کیا اور بہت سارے کارنامے انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دیئے ہیں جس سے لوگ دین اسلام کی طرف واپس آئے اس کے بعد امام احمد کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے دوسری صدی حضرے کے سلسلے میں غور و فکر کیا کہ اس صدی کا مجدد کون ہے اس صدی میں آنے والی وہ ہستی وہ شخصیت کون ہے جس نے لوگوں کے دین کی تجدید کی ہے اور شرعی علوم کا احیاء کیا ہے کہتے ہیں کہ میری نگاہ میں وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور امام احمد سے پہلے بھی یہ بات دیگر ایم اے اسلام نے بھی کہیے امام زوری سے بھی یہ بات ثابت ہے اور دیگر امت کے بڑے بڑے علواء اکرام سے ثابت ہے کہ پہلی صدی حجری میں جس شخصیت نے دین اسلام کے احیاء کا کام انجام دیا ہے اور اس کی تجدید کی ہے وہ عمر ابن عبدالعزیز ہیں اور دوسری صدی حجری کے اختتام پر جو شخصیت دنیا میں آئے ہیں وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا مصداق امام شافعی کو قرار دیا گیا ہے کہ وہ دین کی تجدید کریں گے لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف لائیں گے اور اس میں کوئی شباہ نہیں ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ کام انجام دیا ہے اللہ رب العزت کی توفیق سے اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے اور دیگر عائم میں حدیث ہیں محدثین ہیں یا جن کو اس دنیا میں رہتے ہوئے علماء کے طبقے نے شیخ المحدثین کا لقب انعید کیا ہے انہوں نے بھی امام شافعی کو اچھے الفاظ سے یاد کیا ہے انہی بزرگ ہستیوں میں سے ایک شخصیت ہے امام حمیدی رحمت اللہ علیہ کی حدیث کے مشہور امام ہیں اور شیخ المحدثین ان کو لقب دیا گیا ہے کہتے ہیں کہ جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ان کے پاس کیا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم سے حدیث بیان کیے کس نے جو سارے فقہ کے سردار ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح سے سوید ابن سعید کہتے ہیں سوید ابن سعید کہتے ہیں کہ میں سفیان ابن عوینا کے پاس تھا مکہ میں سفیان ابن عوینا کون ہے ان کو استاذ الاسادزہ کہا جاتا ہے مشہور تابعی ہیں اور ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے کہ اسلام کی سب سے عظیم شخصیت مکہ میں کہتے ہیں کہ یہ موجود تھے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے خاص استاذ بھی ہے امام شافعی سفیان ابن عوینا کے شاگرد ہے لہٰذا کہتے ہیں کہ مکہ میں یہ موجود تھے ایک شخص آیا جو موت کی خبر دے رہا تھا کس کی؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی امام شافعی کی وفات ہوچو ہو گئی ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ امام شافعی وفات پا چکے ہیں تو یہ استاذ محترم اپنے شاگرد رشید کے زلسلے میں کہتے ہیں اِن ماتا محمد ابن عدریس فقد ماتا افضل اہل زمانہی اگر یہ بات صحیح ہے کہ محمد ابن عدریس شافعی کی وفات ہو چکی ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے زمانے میں سب سے افضل انسان اس دنیا سے چلا گئے ہیں استاذ نے اپنے شاگرد کے سلسلے میں یہ بات کہی ہے اپنے اوپر بھی ان کو فضیلت دی ہے کہ یہ امام شافعی کی شخصیت ہے اور اسی طرح سے حمیدی جن کا تذکرہ بھی آیا تھا شیخ المحدثین جن کو کہا جاتا ہے کہتے ہیں قالا مسلم ابن خالد زنجی شیخ الشافعی علی شافعی مسلم ابن خالد زنجی نے امام شافعی سے کہا ہے مسلم ابن خالد زنجی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے استاذ محترم ہوتے ہیں جن سے علم حاصل کیا ہے انہوں نے اور ان کو مکہ کے مفتی ہونے کا شرف حاصل ہے مکہ کے فقی ہونے کا شرف حاصل ہے لہذا ایک استاذ کی شہادت اپنے شاگرد کے سلسلے میں غور و فکر کیجئے کہ مکہ کا سب سے مرا مفتی اجازت دیتا ہے کس بات کی امام شافعی سے مخاطب ہو کر کہا ابو عبداللہ ابو عبداللہ تم جو ہے فتوہ دے سکتے ہو لوگوں کو فتوہ دیا کرو قد آنا لکا انتفتیا اور تمہارے لئے وقت آ چکا ہے کہ تم لوگوں کو فتوہ دیا کرو لوگوں کے مسائل بیان کرو تمہارے لئے بات جائز ہے تم اس کے مستحق ہو امام شافعی کی اس وقت عمر پندرہ سال تھی جبکہ اساتذہ اپنے شاگردوں کو فتوہ دینے کی اجازت یا حدیث بیان کرنے کی اجازت یا مجلس اس کی لگانے کی اجازت چالیس سال کے بعد دیا کرتے تھے چالیس سال کے بعد چالیس سال عمر ہونے کے بعد یہ اجازت ملا کرتی تھی لیکن امام شافعی کے استاذ محترم نے پندرہ سال کی عمر میں ان کو یہ اجازت دے دی کہ آپ فتوہ دے سکتے ہیں لوگوں کے مسائل بیان کر سکتے ہیں یہ شہادت ہے ایک استاذ کی اپنے شاگرد کے سلسلے میں اور آگے حسن ابن عبید خرقی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھ سے امام احمد ابن حمل کے بیٹے ہیں سالے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کیا ہے واقعہ لقینی یحیٰ ابن معین تو سالے کہتے ہیں کہ میری کسی دفعہ یحیٰ ابن معین سے ملاقات ہو گئی یحیٰ ابن معین پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں یہ اس علم کے امام ہے جس علم کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث قابل حجت ہے یا قابل حجت نہیں ہے حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اس علم کے سب سے بڑے امام ہیں یحیٰ ابن معین اور ان کو بھی علماء نے شیخ المحدثین کا لقب دیا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کے جگری دوست تھے جہاں کہیں علم حدیث حاصل کرنے کی علیہ گئے دونوں نے ایک سا سفر کیا ہے لیکن خلقِ قرآن کا فتنہ جب دونوں ما ہوا تو یحیٰ ابن معین حکومت کے سامنے نہیں ٹک سکے امام احمد ابن حمد احمد اللہ علیہ اپنے موقف پر اور اپنی رائے پر اور صحیح تھی ان کی رائے اس پر ڈٹے رہے اور ابتلاہ ہوئی آزمائش آئے یہ کوڑے لگائے گئے حکومت کی طرف سے بہرحال اب یہ کیا وجہ تھی کہ یحیٰ ابن معین اپنے موقف پر نہیں ٹک سکے وہ الگ مسئلہ ہے بہرحال امام احمد ابن حمل اور یحیٰ ابن معین دونوں کی درمیان جگری دوستی تھی بہت اچھے تعلقات تھے لیکن اس فتنے کے ساتھ ہی دونوں کی تعلقات بہار نہیں رہ سکے دونوں کا راستہ الگ الگ ہو گیا لہذا یحیٰ ابن معین نے امام احمد ابن حمل کے بیٹے سے کہا کیا کہا فقال لی اما یستحی ابوکا مما یفعل یہاں ابن معین کہتے ہیں سوالے سے کہ آپ کے باپ کو شرم نہیں آتی ہے جو کچھ وہ آج کل کر رہے ہیں اس کام کی وجہ سے ان کو شرم نہیں آتی ہے کیوں آخر ایسا کام کرتے ہیں فقلتو ماذا یفعل تو امام احمد ابن حمل کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی ہمارے اببا جان نے کیا ویلٹی کی ہے کونسا ویلٹ کام کر رہے ہیں جس پر آپ ٹک رہے ہیں لہذا کہتے ہیں یہاں ابن معین آپ کے والد محترم کی غلطی کیا ہے غلطی یہ ہے کہ میں نے ان کو امام شافعی کے ساتھ دیکھا ہے کیسے دیکھا ہے کہا کہ شافعی سواری پر سوار ہے اور امام احمد ابن حمل نیچے چل لے ایک شخص سواری پر سوار ہے اور ایک شخص نیچے چلنا ہے اور نیچے جو چلنا ہے وہ بھی معمولی شخصیت نہیں ہے وہ بھی حدیث کا بڑا عالم ہے وَرَائِتُهُ قَدْ أَخَذَ بِرِيْكَابِ اور صرف اتنی ہی بات ہوتی کہ نیچے چلنا ہے کوئی الگ مسئلہ نہیں تھا کہا کہ میں نے رکاب پکڑے ہوئے دیکھا ہے امام شافعی کی رکاب لوئے کا حلقہ ہوتا ہے جس میں سوار اتنا پیر رکھتا ہے اس پر اس کا سہارہ لے کے سواری پر چڑھتا ہے امام شافعی کی رکاب پکڑ کر چلتے تھے کون امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ اس پر اعتراض کیا ہے یحیٰ ابن معین نے فَقُلْتُو ذَلِكَ الْيَبِيِ سوالے کہتے ہیں کہ میں نے یہ تذکرہ یہ بات اپنے والد محترم سے کی کہ یحیٰ ابن معین آپ کی سلسلے میں ایسی بات کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل اچھا نہیں ہے فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ یحیٰ ابن معین کو بتا دو اِذَا لَقِيْتَهُ اگر تمہارے ان سے ملاقات ہو جائے کیا اِنْ اَرَتَ عَنْ تَتَفَقْقَهَا فَتَعَلِ اگر تم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہو حدیثوں کو سمجھنا چاہتے ہو دین کا صحیح فهم حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا ہے آؤ اور فَخُض بِرِقَابِ اور تم بھی جو ہے امام شافعی کی رکعب کو اگر دوسری رکعب کو پکڑ لو ایک تو میں پکڑے ہوئی ہوتا ہوں دوسری رکعب تم پکڑ لو اگر واقعی صحیح معنی میں تم دین سمجھنا چاہتے ہو شریعت کا علم سمجھنا چاہتے ہو اللہ کے رسول کی حدیثوں سے اشتدلال کیسے کیا جائے مسائل کا اشتنبات کیسے کیا جائے اگر یہ بات سمجھ نہیں ہے تو امام شافعی کی آ کر رکعب پکڑ لو تب یہ بات سمجھ میں آئے گی یہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کی عقیدت تھی امام شافعی کے تعلق سے اور ان کا صدوق تھا اسی طرح سے محمد بن علیہ السر راضی ہے کہتے ہیں سمیتو احمد بن حمل یقول کہ میں نے احمد بن حمل کو کہتے ہی اس سنا ہے کیا کہتے ہی اس سنا ہے ما صلیتو صلاة منذو اربعین سنہ الا وانا عدو فیہ لشافعی کہ میں نے چالیس سال سے کوئی ایسی نماز عدا نہیں کیے جس میں اپنے استاذ محترم کے لئے دعائے مغفرت نہ کی دعا میں کیوں امام شافعی کے لئے یہ ایک رشتہ ہے ہمارے طلبہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یا کوئی بھی ایسا شخص جو دین کی صحیح بات آپ کو بتلا دے آپ کی رحمائی کر دے وہ آپ کا استاذ ہوتا ہے اس کے حق میں آپ کو دعا کرنی چاہیے مغفرت کی یہ تقاضی ہے استاذ و شاگرد کا یہ رشتہ ہوتا ہے کہ امام احمد ابن حمل چالیس سال سے مسلسل امام شافعی رحمت اللہ علیہ وسلم نماز میں دعائے مغفرت کرتے رہے یہ رشتہ تھا امام شافعی اور امام احمد ابن حمل کے درمیان اور آگے چلتے ایک بزرگ ہے حسن ابن عبدالعزیز مصر سے ان کا تعلق ہے کہتے ہیں قال الشافعی امام شافعی نے فرمایا ہے کہتے ہیں کہ ما ناظرتو اہدن فہببتو این یختیا کہ میں نے آج تک کسی بھی شخص سے مناظرہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ میرا مدے مقابل غلطی کریں لوگ مناظرہ کیوں کرتے ہیں تاکہ اپنے مخالف کو غلطی میں مبتلا کر دیں اور جب اس سے غلطی سرزد ہو جائے تو اس پر لانتان کریں اس کو رسوہ کریں اس کو بے عزت کریں عام تو اسے ڈیبیٹ کرنے والوں کا یہی مقصد ہوتا ہے پہلے سے تیہ کر کے آتے ہیں مناظرہ کرنے والے ہمارے موجودہ زمانے کے مناظرہ کرنے والوں کا یہی حال ہے پہلے سے یہ بات تیہ کر لیتے ہیں کہ مجھے مخالف کی بات ماننی ہی نہیں ہے اور اپنے مخالف ہی کو غلط قرار دینا ہے کہ وہی غلطی پر ہے میرا موقف صحیح ہے میری رائے صحیح ہے امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اس نیت سے مناظرہ نہیں کیا کہ سامنے والا غلطی کریں اور میں اس کی گریفت کروں اور اس کو رسوہ کروں مجلس کے اندر اور مزید کہتے ہیں وَمَا فِي قَلْبِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا وَدِتُّ أَنَّهُ إِنَّا كُلِّ حَدٍ اور کہا کہ میرے سینے میں شریعت کا جو علم محفوظ ہے میری خواہش کیا ہے میری خواہش ہے کہ یہ شریعت کا علم اس امت کے ہر فرد تک پہنچ جائے ہر شخص تک یہ علم پہنچ جائے اور کہا کہ واللہ علم سے بولی لیکن لوگ میری طرف اس کی نسبت نہ کریں لوگ تو فقر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری طرف اس کی نسبت کی جائے لیکن امام شافعی نے کہا کہ میرا علم بغیر میرا نام لیے ہوئے ساری امت تک پہنچ جائے میری خواہش ہے کتنے خواہشار تھے یہ لوگ کتنے مخلص تھے یہ لوگ شریعت اور دین کا علم پہنچانے کی سلسلے میں اور آگے مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں ربی ابن سلیمان ربی ابن سلیمان کہتے ہیں انل لا امام شافعی کا قول نقل کرتے ہوں کہتے ہیں سمیت الشافعی وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيْضِ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں میں حاضر ہوا جس وقت وہ بیمار تھے مریض تھے فَذَكَرَ مَا وَذَهَا مِنْ كُتُبِهِ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے اپنی چند کتابوں کو تسرہ کیا کہ انہوں نے جو کتاب میں تسنیش کی مشہور کتاب آپ کی ار رسالہ ہے کتاب الرسالہ یا کتاب الام ہے فقہ کی عظیم کتاب ہے اور دیگر کتابیں ہیں تو اپنے شاگرد کے سامنے اپنی کتابوں کو تسکرہ فرمائے اور اس کے بعد کہا مری خواہش یہ ہے کہ میری یہ ساری کتابوں کا علم لوگ حاصل کر لیں سیکھ لیں ان کو لیکن شرط کیا ہے وَلَمْ يُنْسَبْ إِلَيَّ مِنْهُ شَيْءٌ عَبَدًا اور میری طرف ان میں سے کسی چیز کی نسبت نہ کی جائے یہ تھے ہماری اس امت کے بزرگ اور مخلص لوگ کہ دین کی اتنی خدمت کرنے کے بعد دین کے اتنے سارے وسائل بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بات ہماری طرف منصوب نہ کی جائے لیکن ہمارے یہ موجودہ لوگوں کا حال کیا ہے اس امت کے لوگوں کا اس وقت حال کیا ہے کہ معمولی سے ایک کتابچہ لکھتے ہیں معمولی سے ایک کتاب نہیں کتابچہ کہ یہ کتاب لکھتے ہیں اور اس کتابچے کی تشہیر کے لیے پروپیگنڈے کے لیے شورت کے لیے صحافیوں کی ایک ٹیم بلائی جاتی ہے ٹی وی اینکروں کی ایک ٹیم بلائی جاتی ہے علماء اکرام کی ایک جماعت بلائی جاتی ہے ایک فنکشن ایک تقریب مناخت کی جاتی ہے جس کا نام ہم نے اخباروں میں سنا ہوگا جس کو اجرہ کہا جاتا ہے کتاب کا اجرہ ہوا ہے یہ کتاب کا اجرہ ہوا ہے اس کتاب میں جتنا علم ہے اور وہ علم بھی اپنا ہو سکتا ہے اپنا ہو لیکن وہ من اپنا نہیں ہوتا ہے لوگ ادھر ادھر سے لوگوں کی بات نقل کر کے کتاب تیار کر دیتے ہیں اور اس کو اپنی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں کہ کتاب ہم نے لکھی ہے ایک تو یہ مسئلہ دوسرا ہے کہ اس تقریب پر جتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے جتنا روپیاں اس پر خرچ کیا جاتا ہے اتنا علم اس کتاب میں ہے یا نہیں ہے یہ بھی محلے نظر ہے کہ اس میں کچھ علمی باتیں ہیں بھی یا نہیں ہے لیکن شورت ضرور حاصل ہو جاتی ہے ٹیلی ویزن والے اپنے ہیں اس کو دکھاتے ہیں اخبارات والے اپنے اپنے اخبارات میں اس کتاب جے کی رونمائی کے یہ کتاب کا اجرہ لکھا جاتا ہے یہ تو اس امت کے موجودہ لوگوں کا حال ہے یہ ہمارا آپ کا حال ہے ہر چیز کی شورت چاہتے ہیں لیکن آپ غور کریں جس نے اس امت کی رہنمائی کی ہو جو مجدد ہے اس امت کا اور فقہ کی عظیم کتاب جس نے لکھی ہو وہ کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میری طرف اس کی قطع نسبت نہ کی جائے اس لئے کہ شورت علمی کا نتیجہ کیا ہوگا اجر و سواب ختم ہو جاتا ہے آگے یہی بات امام شافعی نے کہی ہے کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں لوگ بھی اس کو جان لے اجر و لے تاکہ مجھے اس کا عجر مل سکے یہ صدقے جاری ہے میرے حق میں ہو جائے جو کتاب میں میرے لکھی ہے اور کہتے ہیں لوگ میری ان کتابوں پر میری مدھے سرائی نہ کریں میری تعریف نہ کریں میری شان میں کلمات نہ کریں یہ لوگ تھے مخلص لوگ تھے دینوں نے دین کی خدمت کی ہے لیکن آج ہم خدمت کم کرتے ہیں اپنی خدمت زیادہ کرتے ہیں دین کی خدمت کم ہو رہی ہے شورت زیادہ چاہتے ہیں لیکن دین کے صحیح مسائل لوگوں تک پہنچ جائے ہماری یہ خواہش نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کو ہدایت دے اور آئیے آگے چلتے ہیں حسین ابن عثمان زیادی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں محمد ابن حسن یہ محمد ابن حسن کون ہے محمد ابن حسن الشیبانی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خواہش شاگرد ہیں اسی لئے ان کو لقب دیا گیا ہے صاحب و امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خواہش شاگرد ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو فقہی مسلک ہے جو فقہی مذہب ہے سب سے زیادہ اگر کسی نے امام صاحب کی خدمت کی ہے اس اعتبار سے تو وہ محمد ابن حسن رحمت اللہ علیہ ہے اور ان کو فقیح عراق کا خطاب دیا گیا ہے عراق کے فقہ کے سب سے بڑے عالم ہیں اور آپ دور کیجئے گا کہ اس وقت کے علماء اکرام کہا رائے میں دین کا آپس میں کیا رشتہ تھا کس طرح کے تعلقات ہوا کرتے تھے لیکن ان کے ماننے والوں کا بعد میں کیا حال ہوا ہے کتنے تعلقات خراب ہوئے وہ سوچنے کی بات ہے لہٰذا کہتے ہیں کہ محمد ابن حسن شہبانی کی دہلیس پر تھا یعنی گھر میں جانا چاہتا تھا میں ان کے آیا ہوا تھا لہذا محمد ابن حسن اپنے گھر سے سواری پر سوار ہو کر نکلتے ہیں دیکھا نکلے ہاں کی سامنے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے امام شافعی کو دیکھا اس کے بعد راوی کہتا ہے قد جا فسنا رز لہو ونزلا محمد ابن حسن نے اپنا پیر مورا سواری سے اترنے کے لئے اور واقعی سواری سے وہ اتر آئے نیچے آگئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا استقبال کرنے کے لئے اور اپنے خادم سے کہا اس کو ہدایت کی ازہب فاتذر کہا کہ جاؤ میری طرف سے عذر پیش کر دو کس کے عذر پیش کر دو محمد ابن حسن رحمت اللہ علیہ یہ دار الخلافہ جا رہے تھے باب شاہ کی مجلس میں شریک ہونے کے لئے جا رہے تھے اس وقت کی پارلیمنٹ میں جا رہے تھے کون محمد ابن حسن امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے خواہ شاہیت لیکن دیکھا کہ امام شافعی سامنے کھڑے ہوں سواری سے اتر گئے اور خادم سے کہا کہ جاؤ وہاں میرا عذر پہنچا دو کہ میں آج حاضر نہیں ہو سکتا ہوں فقالا لہو الشافعی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی حالات کی نزاکت کو سمجھا اور کہا ان سے گزارش کی کہا لنا وقت غیر حاضر ہاں کی یہ مجلس جو ہماری اور آپ کی ہے کسی اور وقت ہو سکتی ہے آپ دارو خلافہ جا رہے ہیں بادشاہ کی مجلس میں شریک ہونے کیلئے جا رہے ہیں مناسب نہیں ہے کہ آپ حاضر نہ ہو آپ جائیں لیکن ہماری اور آپ کی جو ملاقات ہیں جو مجلس ہے وہ بعد میں منعقد ہو سکتی ہے لیانا عراوی کہتا ہے کہا لَا وَأَخَذَ بِعَدِهِ محمد ابن حسن نے امام شافعی کی درخواست مسترد کر دی کہ نہیں قطع نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے فَدَخَلَا اَدْدَرْ لِعَذَا محمد ابن حسن نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں گھر میں داخل ہو گئے اس طرح سے دونوں کی ملاقات ہوئی آپ تصور کیجئے کہ ان عیمہ کے درمیان کتنے خوشگوار تعلقات ایک طرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ کو نشر کرنے والا شخص ہے دوسری طرف بھی مستقل فقہی مذہب کا امام ہے امام شافعی ہے لیکن ان کے درمیان اس طرح کی ناچاقیاں اور اس طرح کا تعصب نہیں تھا جو بعد میں ان کے ماننے والوں کے درمیان پیدا ہوا ہے اور یہ تعصب کسی نہ کسی درجہ میں آج تک ہمارے درمیان بھی موجود ہے کتنا تعصب پیدا ہوا بعد میں نایمہ کے ماننے والوں کے درمیان کسی نے ہنفی عالم دین سے مسئلہ پوچھ لیا امام ابو حنیفہ کی فقہ پر عمل کرنے والے سے مسئلہ دریافت کیا کہ کیا یہ بات جائز ہے کہ کوئی ہنفی مذہب کا لڑکا شافعیہ اور اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ شافعیہ کافر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے اب یہ کیوں کافر ہے میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا اگلن بھی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ یہ فتوہ دیا گیا ہے کہ دوسرے مسئلہ کے ماننے والے کون ہیں کافر ہیں ہم سچے مسلمان ہیں اس لیے ان کی لڑکی سے ہمارے لڑکے کی شادی نہیں ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد ایک اور مفتی سامنے کچھ گنجائش نکالنے کی کوشش کی کہ ہاں شادی ہو سکتی ہے ایک صورت ہے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر شافعی لڑکی کو کتابیہ مال لیا جائے یہودیہ کے درجے میں اتار لیا جائے عیسائیہ کے درجے میں اتار لیا جائے ہمارے دین کے ہمارے شریعت میں کیا ہے اہل کتاب سے شادی کرنا جائز ہے لیا جا کہتے ہیں کہ اگر یہودیہ اس کو سمجھ لیا جائے یا شافعیہ کو عیسائیت کے درجے میں اتار لیا جائے تو ایسی صورت میں جائے جائے تو آپ سوچئے تصور کیجئے کہ لوگ ایک مسلک کے ماننے والے دوسرے مسلک کے ماننے والوں کو مسلمان سمجھنے کے لئے تیار نہیں تھے اتنا تحصب اتنا تحصب اور اللہ رب العزت جزائے خیر دے سعودی عرب کی حکومت کے بانیان کو اس کے محسسین کو کہ حرم کے اندر مخانے کعبہ کے اندر چار چار مسلک تھے کوئے بھی مسلک والے دوسرے مسلک والے کے پیچھے نماز پڑھنے کیلئے تیار نہیں تھا لیکن اس حکومت کے بانیان نے آ کر اس سسن کو ختم کیا لوگوں کو جولنے کی کوشش کی لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج تک گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو ملائے ان کو گالیاں دیتے ہیں آپ تصور کیجئے کہ محمد ابن حسن اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے کتنے اچھے تعلقات تھے لیکن کیا ان کے ماننے والوں نے اس بھرم کو باقی رکھا اور دین اور شریعت کی جو تعلیمات ہیں اس سلسلے من کو قائم رکھا ہے نہیں رکھا اسی لئے امت منتشر ہو گئی امت نہیں رہی فرقوں میں تقسیم ہو گئی اگر صحیح معنی میں کسی بھی مسلک کے ماننے والے اپنے امام کی سچی تعلیمات پر عمل کرتے تو یہ امت چار مسلکوں میں نہیں پانچ میں نہیں چھے میں نہیں اور نہ جانے کتنے مسلک ہیں ان مسلکوں میں تقسیم نہیں ہوتی بلکہ ایک امت ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رویہ اور جو سلوک ان مسلکوں کے ائمہ کہتا اگر ان کے ماننے والے اس کو اختیار کرتے تو یہ مختصر سی باتیں تھی اور بھی کچھ باتیں تھی امام شافعی کے تعلق سے اسی پر ختم کرتا ہوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں ان ائمہ دین جنہوں نے اس دین کی خدمت کی ہے ان کا عدب کرنے کی ان کا احترام کرنے کی توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کچھ گفتگو ہوگی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ہی تعلق سے وآخ دعوانا الحمدللہ رب العالمين کیونکت کے جنہوں سے موسیقی